موسیقی السلام علیکم ناظرین ایم ای کرنٹ نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے خبروں کے ساتھ میں سید احمد علی آئیے ناظرین دیکھتے ہیں آج کی اہم قبر تیلنگانہ بی جے پی کے ریاستی صدر بندے سنجے نے کہا ہے کہ بہت جلد اول سیٹی فائلز اور کرپشن فائلز جاری کی جائے گی میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ چیف نیچر جندر شکرہو نے کشمیر فائلز کے خلاف ریمارس کرتے ہوئے عوامی مسائل پر توجہ ہٹانے کی کوشش کی ہے بندے سنجے نے کہا کہ کشمیر فائلز کے خلاف ریمارکس کرنے والے چیف نیچر کا ڈی این اے ٹیش کروانا چاہیے انہوں نے کہا کہ کسی آر کو کوئی کام دھندا نہیں ہے اس لیے گھنٹوں پریس کانفرنس کرتے ہوئے غیر ضروری بیانات دے رہے ہیں انہوں نے کہا کہ مرکز حکومت نے دھان کی خریداری سے کبھی انکار نہیں کیا ہے چیف نیچر چندر شکرہو دھان کی خریداری کے مسئلے پر مرکز حکومت کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہی ہے تلنگرہ کے کسانوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کی جارہی ہے ریاستی حکومت کے پاس کوئی جامع پولیسی نہیں ہے اور مرکز کو مورد الزام ٹھہرا جارہا ہے بی جی پی صدر نے تنسک کیا کہ کیسی آر کے پاس عمران خان کی اتنی بھی آخل نہیں ہے خیمتی سامان ہی نہیں بلکہ اب پبلک ٹائلیٹس بھی ساریخین سے محفوظ نہیں ہے حیدر آباد میں پہلی مرتبہ عوامی بیت الخلا کی چوری کی اپنی نویت کی انوکی اور چوکہ دینے والی واردات پیش آئی پولیس نے پبلک ٹائلیٹ کا سرخہ کرنے والے ملزم کو گرفتار کر لیا ملزم کی شناخت پائنٹالیس سالہ جو گیا ساکن دومل کی طور پر کی گئی ہے جو پیشے سے آٹوڈ ڈیور بتایا گیا ہے ملزم اور اس کے دو ساتھیوں نے مل کر یہ نہ صرف پبلک ٹائلیٹ کی چوری کی بلکہ اسے مشربات کے ایک سکراب کے تاجر کو پائنٹالیس ہزار روپیہ میں فروغ بھی کر دیا پورٹل پبلک ٹائلیٹ کی چوری سے متعلق جی ایچ ایم سی کے حکام کی شکایت پر پولیس نے کیس درج کر کے ملزم کو گرفتار کر لیا تلنگانہ کے نظام آباد پولیس کمیشنر ناغراج نے خبردار کیا ہے کہ سوشل میڈیا پر جھوٹا پرپرگنڈا پھیلانے والوں کے خلاف کاروائی کی جائے گی انہوں نے کہا کہ بعض افراد سوشل میڈیا واتس اوپ فیس بک ٹیوٹر پر اس طرح کی پوش کر رہے ہیں جس سے امن متاثر ہو رہا ہے پولیس ایسی اشتیال انگیز کاروائیاں کرنے والوں کے خلاف سخت کاروائی کرے گی اور مقدمات درج کرے گی کمیشنر پولیس نے ایک بیان میں کہا ہے کہ کسی کو بھی سوشل میڈیا پر اشتیال انگیز پوش نہیں کرنی چاہیے کمیشنر پولیس نے یہ بھی بیان بودھن ٹان میں دو دن خبل شیوہ جی کے مجسمے کو نفس کرنے کے مسئلے پر پیدا ہونے والی کشیدگی کے واقعے کے بعد جاری کیا اسی کے ساتھ ناظرین خبر نامہ یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے ہمیں ساری ٹیم کے ساتھ اجازت دیجئے اور ہاں سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجئے